ناظرین آج سعودی تیبی فانڈیشن کے بانی حکیم صحیف اللہ سیخو صاحب جنہوں نے تیب پر ستر سے زائد کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں آپ کی ازواج زندگی سے منسلک ہر مسئلے کا حل پیش کر دیا ہے اور انہیں کی کتابوں سے میں روز ملہ کے زندگی میں آپ کی رہنمائی کر رہی ہوتی ہوں ناظرین آج ان کی کتاب سے جو ٹاپک میں نے آپ کی رہنمائی کے لیے چونس کیا ہے وہ ہے شہوت کے بغیر اساتگی ناظرین یہ آخر لفظ ہے کیا شہوت کے بغیر اساتگی کا مطلب کیا ہے تو ناظرین اس کا آسان الفاظ میں مطلب ہی ہے کہ بغیر کسی قسم کی شہوت کے بغیر کسی قسم کی بشارت کے آپ کے یا مرد کے مرد حضرات کے ازوے خاص کا اکر جانا یا اس میں تناؤ پیدا ہو جانا ناظرین یہ خاصہ خطرناک مرض ہے جس میں جمع کی خواہش کے بغیر ہی مرد کا ازوے خاص جو ہے وہ تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے اکر جاتا ہے اور یہ خاصی خطرناک بیماری ہے جس سے مرد کو خاصا درد بھی ہو رہا ہوتا ہے ازوے تناثر میں اس کو وہ درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے پر ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں جمع کے باوجود بھی مرد انزال حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اس کو پین ہو رہا ہوتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں ناظرین ایسی خوراک کا استعمال کرنا بھی اس کی ایک وجہ ہے جس میں ازوے خاص میں اکڑاؤ یا پھر تناؤ آ جاتا ہے جس سے زیادہ مسالہ جات استعمال کرنا یا پھر کشک میواجات کا زیادہ کھانا پانی کا کم پینا یا پھر ناظرین اس کی وجہ گرم خون بھی ہو سکتا ہے ناظرین اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عام زندگی میں جنگ فورس یا پھر ڈرائی فورس زیادہ کھا رہے ہوتے جس میں ہمارے خون میں گرمی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اور اس طرح سے اس گرمی کی وجہ سے جب وہ خون گرمی پیدا کرتا ہے تو مرد حضرات کا جو ازوے خاص ہے وہ اکڑ جاتا ہے تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے جو اس کے لیے خاصا پینفل یعنی دردناک ہوتا ہے جسے مرد کو خاصا درد ہو رہا ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ تین چار بار بھی جمع کے باوجود بھی مرد ان نزال نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ درد کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو ناظرین ایسے مردوں کے لیے ایک نسخہ ہے جو میں پاس موجود ہے جس کو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی دیکھ کر تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہ رہے تو ناظرین اس کو غور سے سنیے اور اس کو نوٹ بھی کر لیجئے پیٹ میں گرمی ہو زیادہ تو رکی صد فوراں کھلوا دینا چاہیے یعنی کہ تخم کا ہو اور تخم خرفہ کشنیز خشک مساک برادہ سندل سفید تخم خشکاس لے کر صفوف بنا لیں دن میں دو تین بار شربت نیلوفر کے ساتھ اسے استعمال کیا جانا چاہیے اور اگر اس میں نسخے میں تھوڑا سا کافور کا اضافہ کر لیا جائے تو یہ خاصہ مفید ہوگا اور ناظرین ایسی ادوائیات کا استعمال کریں جن میں گرمی زیادہ نہ ہو صداب اور برگ سنبھالوں کو پانی میں جوچ دے کر اس سے عزوے مقصود کا دونہ بھی خاصہ مفید ہے یا ناظرین آپ نے اس نسخے پر عمل کرنا ہے اور امید ہے آپ سب نے یہ نسخہ جو ہے بن نور پر لکھ لیا ہوگا یا پھر آپ لوگوں نے ذہن میں بٹھا لیا ہوگا تاکہ اس بیماری سے آپ کو چھٹکارہ مل سکے اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے تو اس کے انسپر نمبر دے دیئے کہیں آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ مشورہ کر سکتے ہیں حکیم صاحب سے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیں لائک اور سسکرائب کرنا ہے تاکہ اگلی اپ ڈیٹس بھی آپ تکاتے رہے ہیں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ